اسلام علیکم آپ سب کا میرے ہیپی فیملی لاؤگ اینڈ کوکن چلا میں خوش آمدین علیہ دل آپ سب کو خوش رکھیں باد رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج فرائیڈے کا آگاز کرتے ہیں سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک اور جمعی والدین آپ کو پتا ہے گھر کے کام کتنی جلدی جلدی گرنے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صبح ہمارا آ چکا ہوا تھا ناشتہ ناشتے میں تھے نان اور چینے اور ساتھ میں نے دودھ مغوایا تھا کیونکہ دودھ رات کو ختم ہو چکا ہوا تھا اور اس کے بعد دودھ وغیرہ مکوانے کے بعد میں نے بچوں کو دینا تھا ناشتہ اور اس کے لیے میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ فرائیڈے ہے اور آج جب میں ہماری شہر میں بسانتے تھی اس وجہ سے بچے صبح صبح اٹھے تھے اور جلدی جلدی ناشتہ لے کے آئے تھے یہ تھا رائیتہ چینے اور نان ناشتہ ہمارا بہت مزیدار تھا اور کچھ جمعہ بھی تھا اس کے لیے ہمیں یہ تھا کہ جلدی جلدی نہ ہم لوگ ناشتہ کر کے اور جمعہ کے تیاری بھی کرنی تھی بچوں نے نہانا تھا میں نے بھی نہانا تھا بچوں نے بھی نہانا تھا اور ساتھ گھر کے سارے کام کرنے تھے اس لیے جلدی جلدی نہ ہم یہ کر رہے تھے کچھ آج بسند تھی اور میرے بیٹے کو بہت جلدی تھی جلدی بھی اٹھ گیا تھا اور جلدی جلدی ناشتہ لے آئے تھا ناشتہ کرنے کے لیے کہ ماما جلدی جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں اور پھر میں چھت پہ جاؤں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جلدی سے ناشتہ کر لو تو اس کے بعد یہ آج کے ہمارے نان معاشرہ ہمارے یہ سٹی کے نان چنے اور رائتہ بہت مزے کا ملتا ہے اور میں نے ان کو باہر ڈائننگ پہ ناشتہ رکھ دی ہوا تھا تو یہ بچے ناشتہ کرنے سٹارڈ ہو گئے تھے یہ سلیمان ناشتہ کر رہا ہے اور ساتھی میں کہہ رہی تھی مانور آپ بھی بیٹھ جو آپ بھی ناشتہ کر لو کیونکہ ٹائم ہزرہ شارٹ تھا اور جلدی جلدی ہم لوگ نہ ناشتہ سفاری ہو جائے اس کے بعد میں نے ناشتہ اس پہلے پیا تھا وینیگر ایپل وینیگر اور گرم پانی وہ میں پی رہی تھی اس کے بعد میں نے کم از کم آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کیا تھا یہ بچوں نے ناشتہ کر لیا ہوا تھا اور اس کے بعد کافی دیر بعد پھر میں نے یہ ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب مدرز کا یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں جو ان کا بچہ کچھ ہوتا ہے وہ مدرز کے لیے رہ جاتا ہے پھر میں وہ کھا رہی تھی میں نے کہا چلے میں یہی کھا کے کر لیتی ہوں گزارا کیونکہ اس کے بعد دوپہر کا ٹائم آ چکا ہوا تھا اور دوپہر کے ٹائم میں میں نے روٹی بنانی تھی میں نے روٹی اپنے ہسپنے کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ وہ نان وغیرہ نہیں کھاتے تو ان کے لیے میں روٹی بنا رہی تھی تو روٹی وغیرہ بنانے کے بعد شام میں مانور کہہ رہی تھی ماما مجھے اپنا چائے راس بنا دو تو اس کے لیے پھر میں نے ساتھی چائے رکھ دی تھی اور یہ تھے چائے اور راس اور ساتھ میں روٹی بن چکی ہوئی تھی اور کون کون ایسے روٹی سیکھتے ہیں میں کئی لوگ دوسرے طریقے سے سیکھتے ہیں اور میں اس طرح سیکھتی ہوں اور ماشاءاللہ ہمارے روٹی بہت اچھی بنی تھی اور یہ میں نے ادھر بنا دی تھی چائے اور رس مانور کو دینے کے لیے آج میرا گلہ بہت خراب ہے مجھ سے اچھے سے بات نہیں ہو رہی اور ادھر میں وائی سوفر کر رہا ہوں مجھ سے اچھے سے بات نہیں ہو رہا مجھ سے اچھے سے بات نہیں ہو رہا چلے ہاں جی اس کے بعد مجھے رات کے کھانے بھی بنانے تھے آلو مٹر کی پلاو تو اس کے لیے میں چیزیں ریڈی کر رہی تھی اور میں نے پیاز ایک قدد کٹنگ کیا اور ساتھ آلو تھے لسن تھا اور مٹر کر رہی تھی آپ یقین کریں مٹر اتنے مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب ہم نے مٹر کیے تو اس میں سے تھوڑے سے دانے نکھ لیتے تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ساتھ بیچ میں آلو ایڈ کر لیتے ہیں اور فٹا فٹ یہ ہمارا رات کا کھانا بن جائے گا اور یہ چاول تھے میں نے بھی گھونے تھے اور پہلے میں مٹر نکال رہی تھی میں نے کہا چلیں آپ فٹا فٹا میں مٹر نکال لیتی ہوں اور ماشاء اللہ مٹر دیکھنے میں اتنے زیادہ تھے لیکن جب ان کے دانے نکلے بلکل تھوڑے سے ہی نکلے تھے اور اس کے بعد یہ مانور لگی ہوئی تھی میں پیاز کٹنگ کر رہی تھی اور میں بہت جل جل دی کھانا بناتی ہوں فٹا فٹ میں زیادہ لیت نہیں کرتی کئی بہت لیزی کانا بناتی ہیں لیکن میں فٹا فٹ کر لیتے ہیں اس پر میں نے پیاز کٹنگ کر رکھے ہوئے تھے لسن تھا ہری مٹچیں تھی اور ساتھ آلو تھا درک نہیں تھا اس لئے میں نے کہا چلیں جو بھی گھر میں اس وقت ہے اسی سے کام چلا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ مٹر نکال رہی تھی کہ فٹا فٹ مٹر نہ ہو جائے اس کے بعد میں نے چاول واش کیے تھے چاول میں نے دیکھے ماشاءاللہ مارے چاول بہت اچھے آئے تھے اس دفعہ اور میں ان کو واش کر رہی تھی اور مہنگے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں ہاتھ چیز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہوئی ہے کہ عام بندے کے پون سے بہت دور ہو گئی ہوئی ہے بہت پریشانی بنتی ہے اس کے بعد میں نے کڑاہی لیکراہی میں میں نے گھی ایٹ کر دیا تھا آئل ختم ہو ہوا تھا میں نے کہا چلیں گھی سے ہی بنا لیتی ہوں چاول تو اس لئے میں نے کڑاہی میں ایک ہیٹ ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالنے تھے کھڑے مسالے اور کھڑے مسالوں میں میرے پاس تھا زیرہ ڈالچینی اور موٹی لاچی تھی اور ایک دو لونگ تھی اور ان سے میں نا فٹا فٹ ان کو کر رہی تھی کہ یہ نا جلدی سے ان کو کر لیتی ہو کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہوا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ آج بسند ہے اور اس وقت سے چھت پہ کافی ٹائم بچوں کے ساتھ لگ گیا تھا میں بھی چھت پہ گئی ہوئی تھی اور کافی بچوں نے خوب انجوائے کیا اور بہت ٹائم لگ گیا ہوا تھا اور رات تک ادھر اتنی زیادہ رونک تھی کہ بلکل آواز باہر بلکل اتنا شور تھا کہ کسی یہ بات سننے کرنے کی آواز نہیں تھی آ رہی بہت شور شرابا تھا چھتوں پہ اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے پیازوں کو فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے یہ رکھا ہوا تھا پیش کے فریش ہوتا ہے مسالہ اور جلدی ہی ہو جاتا ہے اس لئے میں فٹا فٹا اس کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں میں پس چوپر بھی ہے لیکن میں چوپر کو زیادہ یوز نہیں کرتی یہ میری ہاتھ کی ہینڈر میں شینہ فٹا فٹا اس سے ہم ایزی سے کر لیتے ہیں پیازوں کو اچھے سے فرائی کر رہی تھی پیازوں کا کلر چینج ہونے تھا اب اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیجئے گا زیادہ میں فرائی پیازوں کو نہیں کرتی کیونکہ مجھے پھر زیادہ وہ ڈارک کلر چاول مجھے پسند نہیں ہے اس کے بعد یہ میں فنگر شیپ میں آلو کٹنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں مٹر کم تھے تو چلیں آلو ڈال لیتے ہیں اور بچے خوش ہو کے کھا لیں گے اس کے بعد میں کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو مجھے دہی لا دو اور ساتھ ہی میرا آیتہ بھی بنا لیتی ہوں اور یہ میں نے چاولوں کو دیکھیں اس میں مسالہ ڈالا تھا وہ پیاز کافی حد تک درک کا پیسٹ اور لسن اور حریمیٹری تھی میرے پاس میں نے آپ کو بتائیں تھی کہ درک نہیں ہے اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد اس میں باقی چیزیں ایڈ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں اس میں اب میں نے ڈالا ہے اب میرے پاس تھا ٹوماتروں کا پیسٹ کیونکہ میں نے کل پر ٹوماتر جو تھے نا میں نے ان کو چاپ کر کے رکھ دیا ہوا تھا تو میں نے اس میں وہی ٹوماتروں کا پیسٹ ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں اور پھر ہمیں مسالے کو اچھے سے ایڈ کر لوں گے اس بعد میں نے اس میں ڈالے تھے نمک مرچ حلدی زیرہ سوکہ دھنیا اور تھوڑا سا گرمی سالہ اور بعد میں سینٹر میں میں نے ڈالی تھی کالی مرچ جو کہ مین ہوتی ہے چاولوں میں اور آپ بھی لازمی کالی مرچ ڈالا کیجئے بہت اچھا فلیور آجاتا ہے کالی مرچ کا اور اب میں اس مسالے کو اچھے سے فرائی کر رہی تھی ان کا کلر چینج اور یہ دیکھیں جی کتنے سے مٹر نکلے تھے اب جتنے بھی تھے میں نے ان کو ڈال کی ان کو اچھے سے بھون لیا تھا ساتھی میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیئے تھے اس کو بھی میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اور زیادہ میں چاولوں یہ میں چیزیں ڈالتی ہوں میں ان کو زیادہ فل پکاتی نہیں ہوں اس کو کرتی ہوں کہ یہ پانی میں خودی دم میں خودی یہ چیزیں آلو مٹر گھاچی یہ چیزیں گل جاتی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالنا تھا جتنی مجھے ضرورتی اسے حساب سے میں نے پانی ڈالا تھا اب میں نے بنانی تھی چٹنی اور چٹنی کے لیے مجھے یہ چھوٹی سی دوری ملی تھی میں نے کہا چلیں اسی سے کرتے ہیں اس کو پتہ نہیں کافی لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں تو یہ میں اس میں میں نے لسن ہری میرچ اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر کے میں نے اس کو کوٹ لیا تھا اس میں میں نے ماشاء اللہ آپ یقین کریں اتنی مزے کی چٹنی بنی تھی صرف اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا واقعی اور میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں تھی کی اس کو میں اچھے سے کر رہی تھی کہ اس کا اچھے سے پیس جائیں پھر اس کو میں دہی میں ایڈ کرنا تھا یہ ہمارا پانی اور مٹروں کا جو تھا وہ وائل ہو چکا ہوا تھا اس میں میں آپ چاول ایڈ کر رہی تھی تو دیکھیں ماشاء اللہ چاولوں کا ہمیشہ جب بھی آپ پکاتے ہیں تو اس میں ایک ایک انچ پانی کا فرق رکھ لیا کیجئے کہ ایک انچ پانی ہی اوپر رہے زیادہ پانی ہوگا تو پھر چاول آپ کی نرم ہو جائیں گے اور ماشاء اللہ میرے چاول ہمیشہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ جیسے کھل کے پا کر رہے تھے چاول تو ان کا پانی خوشک کرنے تک کرتے ہیں اس کے بعد میں نے دہی مغوا لیا تھا اب میں دہی میں یہ ایڈ کر رہی تھی ہری میرچ لسن اور دھنیے کے دو تین تھے تھوڑا سا دھنیا پڑا تھا میں نے کہا چلیں اسی سے کام چلاتے ہیں اور جلدی سے منا کر لیتے ہیں اور مانور کی زیتھی مانور کو دھنی میں پیاز بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو اس میں پیاز کٹنگ کر دوں ہاف میں نے پیاز کٹنگ کر دیا تھا اور اس کے بعد اگر آپ اس میں پھلکیاں وغیرہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا رائیتہ بن جاتا ہے اور ٹوماٹر وغیرہ میں زیادہ ایڈ نہیں کرتی رائیتے میں کیونکہ مجھے نہیں پسند بچے بھی نہیں خوش ہو کے کھاتے ٹوماٹر اور پیاز اور ایسے ہری میرچ اور لسن کی چٹنی بنا کے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتی ہے اور چاولوں کے ساتھ تو کیا ہی مساتا ہے بہت ہی خوشبو ہوتی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ ہمارے چاولوں کا پانی ہو چکا ہوا تھا ڈرائے اور اس کو میں لکھنے لگی تھی دم پہ اور اس کو میں نے بلکہ دم میں نے اس کو کھول دیا تھا اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارے چاول بلکل لیدہ لیدہ ہو چکے ہوئے تھے اور بہت اچھے بنے تو اس کے بعد میں ڈی شوٹ کر رہی تھی پلیٹوں میں ڈال کے دے رہی تھی میں ان کا بچوں کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ آجو ڈائننگ پہ اور ناشتہ سوری کھانا کھالو اور مجھے کافی ٹائم ہو جاتا ہے اب میں ولوگنگ کرتے کرتے اور اس کو کرتے ہوئے کیونکہ میں نے لائیو میں آنا ہوتا ہے اس میں میرا کافی ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت یہ کھانا ہمارا میں نے براک دیا ہوا تھا ڈائننگ پہ اور بچوں کو میں دے رہی تھی کیونکہ لیٹ کافی ہو گئے ہوئے تھے اور ماشاء اللہ میری چاول بہت مزیدار بنے تھے اور چٹنے بھی میرے رائیتہ بھی بہت اچھا بنا تھا اور ساتھ سالن تھا کل میں نے بیف منایا تھا اس کا بھی سالن تھا لیکن بچوں نے ناصف رائیتہ اور چاول ہی کھائے بچوں نے سالن کو نہیں دیکھا سالن میں نے اور میرے ہس بڑھنے کا آیا تھا باقی بچوں نے تو اسی کے ساتھ کھا لیا تھا اور یہ میں نے باقی بچوں کو ڈال کے دے رہی تھی باقی میں نے خود بھی پھر میں نے ساتھ ہی کھانا تھا کھانا کیونکہ مجھے بھی بھوک لگی رہی تھی بچوں نے بھی صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا دوپہر میں زیادہ بچے نہیں کھاتے کیونکہ ناشتہ ہم لیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے نام رات میں ہی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ اس میں تھا جو بھی کچھ تھا آپ لوگوں کو ضرور پسند کیجئے گا اور میرے جسپورٹ کیجئے گا اور جن جن بہین بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے اور مجھے بھی کامیابی دے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور یہ مانور اور میں ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کیونکہ سلمان کھانا کھا کے چھت پہ جا چکا ہوا تھا اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ تو کارنڈی مجھے سپورٹ کیجئے گا آپ کی بہت بہت میر بانی جن لوگوں نے مجھے کمنٹس کرتے ہیں اچھے کمنٹس کرتے ہیں میری چینل کو میری ویڈیو کو ان کا بہت بہت شکریہ ہوکے اللہ حافظ